الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده اللذین استفہم آباد قال اللہ تعالیٰ فی مکام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من عطا اللہ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ صدق اللہ العظيم اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا دن ہوگا اس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا وہ نہ اس کی اولاد میں سے اس کے بیٹے اس کے کام آئیں گے إلا من عطا اللہ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جو بناوا اور ستھرہ دل لے کر آئے گا وہی کام آئے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا لو تھڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم سے ہی کام کرتا ہے اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم اس کا خراب ہوگا اور وہ جسم ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی دونوں صورتوں میں ناکام ہو جائے گا ہمارے اس طریقے اندر جو سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے وہ قلب پہ کی جاتی ہے کہ دل کی صفائی ہو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت والا دامت برکات احملہ علی نے سب سے پہلے تذکیہ میں اسی بات پر زور دیا تھا اور جو بنیاد تھی اس کو بیان کیا تھا کہ ہمیں اپنے دل کی فکر کرنی اس طریقے اندر صرف ایک ہی چرف توجہ دی جاتی ہے کہ اپنے دل کی فکر کی جائے اس کی اصلاح کی فکر کی جائے اگر یہ دل سلامت ہے تو ایمان سلامت ہے ظاہری عمال سلامت ہے اس طرف توجہ دینے کی حضرت نے ضرور دی کہ اپنے دل کی توجہ کی فکر کی جائے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنہوں نے اس راستے میں آ کر اپنے دل کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنوں میں وہ مقام عطا فرما دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ جو عمال اشکال بتائے جائیں وہ سارے ہوتے ہیں دل کی صفائی کے لیے اپنے قلب کی اندر سے اخلاق رزیلہ کو نکال کر اخلاق حمیدہ کو اندر پیدا کیا جائے اصلاح پیدا کی جائے کہ انسان عمال کے اندر جب وقت آئے تو ان کے اوپر مستعیدی سے یعنی کہ اس کو کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو اب دل کی صفائی کے لیے بہت سارے واقعات حضر جی بیان کرتے رہتے ہیں ایک عجیب واقعہ جو ہے اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا دل سترا ہوا گا جیسے آیت میں ہے جس کا دل بنا ہوا ہوگا جس کا دل صاف ہوگا اس کو کیسے مرتبہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمائیں ایک صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں تمہیں جنیتی دکھاؤں یہ واقعات فضائل کی کتابوں میں لکھے ہوئے یہ واقعات تو فرمائے یا رسول اللہ ضرور دکھائیں کہ وہ دیکھو جنیتی آ رہے ہیں ایک صحابی تشریف لائیں جب دوبارہ پھر یہی آپ نے ارشاد فرمائے جنیتی دکھاؤں تو وہی صحابی تشریف لائے تیسی سے پھر آپ سلسل میں شایفہ جنتی دکھاؤں تو وہی صحابی تشریف لائے تو ایک دوسرے صحابی کیونکہ صحابہ میں یہ ہوتا تھا ان کے یہاں کمپٹیشن یہ تھا کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ عمال کر کے میں بھی جنت میں جانے والا بنجھوں ان کے یہاں تو یہی کمپٹیشن ہے بھر یہ عمال زیادہ سے زیادہ کروں اچھے سے اچھے کروں کس طرح میں اپنے ظاہر اور باطن کو بنا سکتا ہوں تو ان صحابی نے اس دوسرے سے پوچھا جن کو جنت کی بشارت دی جاری تھی کچھ معاملہ کیا مفہوم ہے کہ ان کے ساتھ رہے کچھ وقت کہ دیکھوں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس میں دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دی رہی کچھ وقت رہے ان کے ساتھ دیکھا بھئی ظاہری عمال تو وہی ہیں جتنی نوازیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں نفلیں فرائد نوافل واجبات ادا کر رہے ہیں یہ کہا بھئی آپ کے بعد میں ان سے بات کی کہ تین دفعہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ جنتی دکھایا آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی رہی تو کہا کہ میرا تو کوئی ظاہری ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ظاہری ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا جس سے ہمیں یہ مصور ہے کہ ایسا یونیک قسم کا آپ عمل کرنے جو ہم نہیں کرتے وہ ہی کرتے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں تکا کہ ایسا کون سا عمل ہے فرمایا دیکھ لی آپ نے سب کچھ وہی ہے ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنے سینے کو اپنے دل کو تمام اپنے ایمان والوں سے تمام انسانوں سے پاک رکھو کہ میرا سینہ بالکل صاف ہے سب اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہو تھے کو فرمایا میرے بچے سن یہ میری سنت ہے کہ اپنے سینے کو ہر سب لوگوں کے لئے پاک رکھو صاف ہے تو مقصد یہ آنے کا یہ تذکیہ نفس میں کہ ہم اپنے سینوں کو اپنے دلوں کو کیسے صاف کر سکتے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ستھرا بنا ہوا دل یہ دل بنانے کی جگہ ہے جو بنا ہوا دل لے کر آئے گا وہی اس کے کام آئے گا کیونکہ جیسے عزیز جی ہمیں اکثر اس بات پر بتاتے رہتے ہیں یہ ہماری صلاح کے لئے کہ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر ہوتی تو اس کے اوپر ایک واقعہ مولانا رومی رحمت اللہ نے اپنی مصنی شبیف میں بیان کیا کہ کس طرح اللہ والے اپنے دل کی فکر کرتے ہیں اور وہ کیسے اپنے دل کی صلاح کرتے ہیں اور اس کو صاف رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ چینیوں اور رومیوں کا آپس میں ایک مقابلہ ہوا نکاشی کا اور چینی تعمیرات میں بہت مہر تھے نقش و نگار کے مہر تھے رومیوں نے کہا کہ ہم ان سے بڑے ہیں بھئی شان و شوکت والے ہم بھی کسی سے کم نہیں تو وقت سے بادشاہ نے کہا بھی تم دونوں کا ہم امتحان لیتے ہیں تم میں سے کون اچھا جو ہے نقش و نگار کرتے ہیں تو چینیوں نے کہا کہ ہمیں ایک کمرہ دے دیجئے اور اس کے درمیان ایک پردہ ڈال دیجئے کہ اس کمرے کے اندر ہم اپنا فن دکھاتے ہیں اور پردہ اس لیے ڈالنے کے رومی نکل نہ کر سکیں تو کہا ٹھیک ہے بھی ان کو وہ دے دیا گیا اور رومیوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس کے سامنے ہی ایک کمرہ دیجئے جو بلکل اس کے متسے لوگ وہاں بھی ایک پردہ ڈال دیجئے پھر دیکھیں ہم کیا کمال کرتے ہیں اب چینیوں نے خوب اپنے فن کا مدائرہ کیا اس کو خوب جو ہے وہ اس کے اندر اپنے نقش و نگار بنائے جب وہ اپنے بنا چکے اور رومیوں نے یہ کام کیا کہ اس گھر کی صفائی شروع کر دی اس کو رگڑنا شروع کر دیا اتنا رگڑا اتنا رگڑا کہ وہ کمرہ سارا شیشے کی طرح بلکل چمکنے لگا جو بھی اس کے سامنے جو کھڑا ہوتا اس کمرے میں اس کو اپنا اکس نظرہ اتنا رگڑا اتنا صاف کیا کہ وہ شیشے کی طرح چمکنے لگا اب جب وقت آیا کہ اس کا فیصلہ کیا جائے تو بادشاہ آئے انہوں نے چینیوں کا دیکھا کیا نقش و نگار بنائے عجیب بادشاہ بھی حیران رہ گیا کہ ایسے نقش و نگار ایسے نقش و نگار تو جب وہ حیران رہ گیا تو جب اب رومیوں کی باری آئی تو رومیوں نے کی طرف دیکھا کہ ان کا جو گھار ہے وہ نقش و نگار وہی ہیں لیکن چمک میں زیادہ ہے خوبصورت زیادہ ہے بدایر نقش و نگار ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں لیکن اس میں چمک اور خوبصورتی زیادہ ہے تو بادشاہ اس پر اور حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے حالانکہ چینیوں اور رومیوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے اس کو اتنا چمکایا اتنا چمکایا اتنا رگڑا کے چینیوں کی جتنی بنائیوی تصاویر تھی وہ اس شیشے کے چمکانے کے بھی سارے اس طرف منتقل ہو گئے بدایر یہ لگ رہا تھا کہ وہاں پر انہوں نے بھی کام کیا لیکن اس چمک کی وجہ سے ان کے کام میں زیادہ خوبصورتی آگئی اسی طرف فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طریقے اندر صوفیہ کرام اپنے سینے کی سیکل اور صفائی کو بوت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سینے ہرس بغل اور کینے سے پاک ہو جاتے ہیں وہ اتنا تذکیہ کرتے ہیں اپنے سین دل کا اتنا دل کا تذکیہ کرتے ہیں کہ ان کے سینے ان تمام اخلاق رضی اللہ سے پاک ہو کر اخلاق حمیدہ کی طرف حمیدہ والے بن جاتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا قانون سینے کو مثل آئینہ اور صاف بے غبار رکھنا ہے کہ ہمارے طریقے میں کینہ رکھنا کسی کسی سے نہائج سنگین جرم ہے نہائج سنگین جرم ہے فائدہ ہمارے اقابل سلسلہ نے تخلیہ پر زیادہ میند کی ہے یعنی غیر اللہ سے صفائی کا اتمام کر رہتے ہیں پھر تخلیہ بہت آسان ہو جاتا ہے یعنی اخلاق رضی اللہ کی اصلاح کو اخلاق حمیدہ کی تحصیل سے مقدم فرماتے ہیں چنانچہ پہلے ذکر بتا دیتی ہیں اور عشق کی آگ سے غیر اللہ کو جلا کر خواہ کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کی برکت سے ہر حکم پر عمل کرنا آسان اور ہر گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے یہ سہل اور آسان طریقہ ہے جس سے انسان بہت جلد اس منزل کو پاتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں کی فکر کی جائے اپنی دلوں کی اصلاح کی جائے اپنے دل کی فکر کی جائے جیسے میں نے شروع میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی جو بناو اور سوراو دل لے کر آئے گا وہ دل اس کے کام آنا ہے اس دنیا میں بھی جس کا دل اچھا سورا ہوا ہو دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت دیتے ہیں اور آخرت کی منزلیں تو ایسے بھی دل کے اوپر معاملہ ہے تو یہاں آنے کا مقصد یہی ہے ان اولیاء اللہ کے پاس جو یہ دل کی صفائی اور تذکیہ کرتے ہیں دلوں کا اس کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے لے لیا تو انشاءاللہ ہم دونوں جہانوں میں ہمارے لئے کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين